تین سزا ہے آپ کو؟ میرے کو پچیس سال سزا ہے پچیس سال کی سزا ہے؟ مجھے گیارہ سال سزا ہے ادھر جیل میں ہوا چکے ہیں مجھے سولہ سال سولہ سال ہوگا ہے؟ اور کتنے سال کی قیدہ ہوتی؟ جی میرے کو پچیس سال سزا ہے میں کونہا ہے وقت قید ہے وقت بڑی مشکل سے بزرتا ہے کل عطالت سے امید لگائی گئے اور ایک ازاد پریدتا ہے اور ازادی سے بڑی یہ ہمیں بند ہونے کے بعد جیل تو جیل ہی ہے کتنی بھی فیسلٹیز بندے کو ہو لیکن آزادی آزادی ہوتی ہے اپنے والدین جو بھی چیزوں سمجھا رہے چاہے اس سے میں سمجھا رہے ہیں ڈاٹ کے سمجھا رہے ہیں وہ آپ کے فائدے کی لیے سمجھا رہے ہیں بوری دوستی چھوڑے بوری صحبت چھوڑے جو بھی آپ کو دیکھے چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے اچھے سے اچھا دوست ہے جو آپ کو برے کام کا کہہ رہا ہے وہ آپ کا کبھی اپنا ہو نہیں سکتا ادھر جیل میں ہو یا بہار کی دنیا میں ہو نوجوہ نسل جتنی بھی ہے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے کام میں دھیان دو تیرے کو گیارہ سال ہو چکے ہیں بوری صوبت آپ سمجھ لیں یا کچھ بھی یہ رہے ہیں دوستیوں کے ساتھ بیٹھنا تھا ایسا غلط کام نہیں کرو غلط ایکٹیوٹیز میں نہیں جاؤ جرائم میں نہیں جاؤ خلا takہ ہوئی نا ہی لکھیں ملکو اور جو ہائی پروفائل ہم نے آپ کو رکھا رہے ہیں ہی مال هایٹ audi کلاس بھی ہے موٹیوںوں کے کامیدی فرائے اور وہاں پہ تین وارڈ ہیں اسی جگہ اگے ہمارے پاس ساکتا پر تباستر پر کلاس کرائے ہیں مرمزات پر رائے ہیں انہی اس پر رائے ہیں اس بیٹ کے پوری چارج ہے تو ہوں گے اور بسکل ہم اسے آپ کو بتاتے ہیں ہم اللہ علیہ وسلم تو کلاس بھی ہیں یہاں اور وارڈ بھی بارڈ ہیں جو ایک وارڈ فرض کر لیں یہاں ایک وارڈ ہے جسے یہ وارڈ ہے ہمارا مسررت وارڈ اچھا مسررت وارڈ یہ یوں ہے کہ یہ شہدہ کے نام ہیں ہم نے وارڈ کی عoidت کا نام رکھا ہے اگر چلیں گئے آپ تو ہم دکھا اپنی گرین بالٹ ہے ہم نے اس کے نام جو انبا رہا ہے ہم نے اس کو نام جو انبا رہا ہے اور اس کا نام ہم نے شاہرہ فیصل رکھا شاہرہ فیصل جیل کا مائن گیٹ کا موڈل بھی ہم نے بنایا ہے مزار خاید کا موڈل بھی ہم نے بنایا ہے اور یہ تمام پیزرٹ نہیں ہے یہ کہہ دیوں نے کام کیا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جیل کے اندر ہوتی ہیں انہی کو ہم نے یوز کر کے ان کو اٹلائز کیا چیزوں کو اور آپ ادھر دیکھیں گے پورا ماشاءاللہ سے گلاب کے پھول بھی ہیں ہرہ بھرہ درخت مختلف ہیں اور ہم نے یہاں موڈل بنایا ہے آپ یہ دیکھیں چار منارک بہدر آباد چارنگی موڈل ہے یہ سام میں آپ درختوں میں دیکھیں اس کے ساتھ کے لکے درخت بھی ہیں اب یہ کلاس میں ہم آپ کو لے گی چلتے ہیں پہلے یہ بیلٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے آگے جو ہے وہ سنی ایمیسٹی گیٹ کا موڈل ہی بنایا ہے لیکن زیادہ اونچہ نہیں بنایا ہے ہم نے اس کو تھوٹا ہی بنایا ہے اس میں تین سٹیپس بنایا ہے تو یہ ہم نے یہاں اس میں ایک ہی سنگل سٹیپ بنایا ہے ہم نے زیادہ اوچھی ہم نے بنا نہیں سکتے کیونکہ اندر پریزینرز ہوتے ہیں ہم نے زیادہ اوچھی چیزیں بنایا ہے موڈلز کے لئے ہیں یہ پوری بیلٹ دکھاتے ہیں آگے ہم نے کلاس دکھائیں گے جہاں ہم نے الیکٹریشن اور پلمبنگ کا کام کروارے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ سبحان اللہ وارڈ سبحان اللہ وارڈ کا کہدی جو ہے وہ مسررد وارڈ نہیں آ سکتا آگے ایو وارڈ وہ ایو وارڈ کا کہدی ادھر نہیں آ سکتا اچھا جو کلاسز کے لئے بھی جائیں گے تو ان کی ٹائمیں ہیں گے مخصوص کہ جناب وہ اس کے اوپر پرچی بنی بھی ہوگی اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے اور یہ شکس پلانا ٹلاس کے لئے جائے گا اس کی ٹائمیں ریجسٹر میں واقع دا نوٹ ہوتی ہے اگر کسی کی ملاخات بھی آ رہی ہے تو وہ ملاخات کا بھی ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ ملاخات کے لئے جا رہا ہے واپسی اگر لیٹ کہیں گھومے گا پھرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کھدر تھے ہم یہاں سے آپ کو لے کے چلنا ہے آگے ہم وہ کلاسز دکھاتے ہیں جہاں ہم نے اس طافتہ کے توسط سے کلاسز شروع کیا ہے تو بیرز یہ شاعرہ فیصل سے ہم آگے مزید کلاسوں کی طرف چل رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں مزید کلاسز ہم شاعرہ فیصل سے آگے جا رہے ہیں لیکن ہم ایرپورٹ نہیں جا رہے ہیں یہ ایرپورٹ جانے کا راستہ نہیں ہے یہ جیل کے اندر کا راستہ ہے اور یہاں سفر کرنا بہت ہی خطرناک دیکھیں ہمیں پارٹیشن کیے ہیں کہ ایزی ایکسس نہیں ہوئے لوگ اگر یہ دیکھ کے خوبصورت دیکھیں کھانا سنگورمنٹری ہے اس کی صفائی سترائی مینجمنٹ ہم جیل کے لوگ کر رہے ہیں اس کو مینج کر رہے ہیں کام کرتے کہہ دیں ہیں لیکن مینج ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسپلن کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی کمپروائز نہیں ہے کسی بھی خصم کا ڈسپلن خراب نہیں کر سکتا ہم اس کے اوپر انڈر اوبزرویشن ڈکھتے ہیں جیسے آپ نے فراس صاحب کو دیکھا یہ اس بیٹ کے پورے انچارج ہیں اسی طرح سے آپ نے حوالدار کو بھی دیکھا ہمارے ساتھ اس بیٹ کے حوالدار الگ تھا اس بیٹ کے حوالدار الگ ہے تو پاپ اوے میں ہر چیز کو مینج اور اورگنائز کیا ہوا ہے اب یہ کلاسس دیکھیں آپ ادر سے آکے دیکھیں یہ الیکٹیشن کی اور پلمبنگ کی کلاسس ان کے ٹیچر باہر سے آتے ہیں جس طرح وہاں آپ نے اکساہی کی کلاس وہاں آپ نے اکساہی کی کلاس وہ اسی طرح ایک کلاس اس وارڈ کا آدمی اس وارڈ میں اور اس وارڈ کا آدمی اس وارڈ میں اس وارڈ میں نہیں موف کر سکتا اس کی ٹائمنگ وارڈ میں تمام چیزیں اچھا اس وقت ہم آپ کو یہاں سے تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہ ٹائمنگ مقصود ہے اس کیلئے ہم جہدیوں کو کھولتے ہیں جو بارک سے باہر نکلتے ہیں اچھا وہ جیل کے لانگ میں اس کو کہتا ہے کہا جاتا ہے یہ بارک ساری کھلیوی ہے جہدی باہر ہیں اور وہ اس وقت سمجھ لیں دھوپ سیک رہے ہیں اپنے آپ کو یا واک کر کے تھوڑا بہت آپس میں ہوتا ہے لیکن وہ اس بارک والا آدمی اس طرف اور اس بارک والا آدمی اس طرف نہیں آسکتا یہ بھی امقا ساکتا ہے آپ دیکھیں سپائی کھڑا وارڈ ان کو ابزرف کرتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کے لئے جو ماز مخصوص قیدی ہوتے ہیں جیسے کہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو لگاتی کہ جن کا اچھا کریکٹر ہے ان کو دسپلن کے لئے ہم لگاتے ہیں کہ یہاں مینج کرنے کے لئے وہ خود ان کو دیکھتے رہتے ہیں آپ دیکھیں اب جس طرح سے یہ کام ہو ہوا ہے یہ کرش پتھر کے ساتھ ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے جس میں ہمارا فانوز فاؤنٹین ہے اپنا تو ہر چیز یہ کھڑیوں نے کام کیا ہے وہ آئیڈیاز ہمارے بھی ہوتے افسران کی بھی ہوتے وہ ہم کرواتے کہدیوں سے اپنے آئیڈیاز کو کہدیوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کو کر رہے ہیں اور کچھ آئیڈیاز کہدی کے پاس ہوتے ہیں وہ ہم سے شیئر کرتا ہے ہم سمجھتے کہ ہماری اس حساب سے صحیح ہے ہم اس کو کام بھی کروا رہے ہیں چلیں ہم باہر چلتے ہیں آپ نے سامان آ رہا تھا جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ دکانیں ہر وارڈ کے اندر اس طرح سے ایک چھوٹی دکان بنی ہوئے اور وہ جو ایک کارڈ بناو ہوتا ہے کہدی کا کارڈ دیخاؤ جو پیسے فیملیز ان کی جمع کر رہی ہوتے ہیں تو کارڈ بنتا ہے وہ مین کارڈ بنتا ہے چھوٹا کارڈ بنتا ہے کہدی کا کارڈ بنتا ہے کہدی کی فیملی جمع کر کرا جاتی ہے تو یہ مین کارڈ بنتا ہے اس مین کارڈ کے بعد یہ دکان پر جب صودہ لیتے ہیں دکان والے جیسے وہ ایک زمانے میں راشن کارڈ ہوا کرتے تھے اسی طرح سے پر وے میں یہ سمجھ دیں ان کا ای ٹی ایم کارڈ ہے اور یہ ان کا راشن کارڈ ہے اس کے پر انٹری ہوتی ہے پراپر کہ فلان آدمی نے فلان چیز لی اور ریجسٹر میں بھی انٹری کی آتی ہے تو کانوں سے یہ سامان دی رہا ہے اچھا یہ سارا کام کرنے والے پریزنرز ہیں تمام پریزنرز ہیں ان کو ٹھیکیدار کی طرف سے جو ہے باقاعدہ جو بھی ان کا روز کی تنخواہ ایک مخصوص ہوتی ہے ان کا ٹائم پاس بھی اور ہوتا ہے اور یہ ایک طریقے سے ہم مشقت بھی کر رہے ہیں کانوکڑوں کو دنکو اس کی ریمیشن بھی ملے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا پاکٹ مڈی بھی نکل گئی یہ رہا وزو خانہ ہے یہاں پر اور یہ سامنے کلاسز اب ہم آپ کو لیکے چل رہی ہیں یہ ہماری پانچ کلاس ہے جہاں پیسک پینسل پکڑنا بش پکڑنا ہم یہاں سے کاتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ آگے کلاس آگے کام کیک رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پھر موٹیوں کام بھی ہو رہا ہوتا ہمارے پاس یہ پورے جیل میں پوری موٹیوں کام کیا ہوتا ہے یہاں سے ہماری ہماری سٹارٹ کلاس ہوگی تھی سب سے موٹیوں کلاس دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کیا بنا رہا ہے یہ موٹیوں کلاس ہے مطبت ہر وارڈ کے اندر ایک ایک کلاس ہے لیکن یہ مین کلاس ہے جب جیسے ہمارے ساتھ میں ہوگا تو وہ جیسے نماز کا بریک ہوگا ہے لائنش بریک ہوگا ہے جس لئے آپ کو نظر نہیں آتا لگ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بینڈ وغر بھی جو بچوں کے بنتے ہیں یہ دو جس کی فرمایش ہے یہ ساری چیزیں یہ مرغا بنایا ہے کچین کے اندر یہ فوٹبال بنایا ہے کچین کے اندر یہ مچھلی بنائی ہے کچین کے اندر اب کچھ لوگ فرمایش بھی کرتے ہیں کہ یہ ہے ہاتھ بینڈ ہے ہاتھ اس میں موٹی بھی ہے اور دھاگا بھی ہے اور لوگوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ دل بنا دیا یا نام لکھا لیا اپنا ہاتھوں میں اچھا یہ کھرچ بنے میں چھوٹے چھوٹے خواتین کے پرس ہیں جو یہ بنے میں یہ والٹ ہے تصویر دکھاؤ یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کو اترا جائے ٹھیک ہے اب آپ کو آکے دکھاتے ہیں کہ یہ پرس جس طرح تیار ہو یہ سیل کھا پہ ہوتی ہے یہ سیل بھی ہوتی ہے یہ سیل باہر کوئی فرمایش ہوتی ہے کسی کی فیملی زن کی جو کےدیوں کی ہوتی ہیں وہی لوگوں کا آگے سے آرڈ بھی آتا ہے دیکھیں یہ مرح بنایا مانوں نے تو فیڈر بھی بنتی ہے بچوں کی جو آرڈ آرہ ہے بھار سے یعنی جو کےدی ہی نارہ ہوتا ہے دیجان کہ میرے فرمایش ہی کے لئے یہ بنا دو یہ بنا دو یا یہ بنا دو کچھ ہی لوگ اپنے ایڈیا سے جو آپ آرہ کچھ باہر کسی کی فرمایش ہوتی ہے اس انداز سے بھی وہ چیزیں بندی ہوتی ہے یہ بیک خالی اس طرح اس طرح ہسانی سے نہیں اس کا پروسس میں آپ کو دکھاتے ہوں جس طرح میں آجا جس طرح میں کھا کہ ہم ابھی جو بھی یوزلس چیزیں ہیں سلامجھتے ہیں یہ پڑس کا باکس سمجھے اندر کا کور بن رہا ہے میں دکھاتا ہوں کو یہ دیکھیں پہلے ایسے بنتا ہے اس کو کور کر کے اس طرح منایا جاتا ہے اس کے اوپر اس طرح سے کور کر کے سلائی کرتے ہیں اسے آپ بیچے دیکھیں یہ کام کر رہا ہے یہ سوئی کے ساتھ سلائی کرتے ہیں یہ باکس اندر لگا اس کے بعد وہ کپڑا لگا اس کو کور کیا اندر سے اور یہ سوئی کے ساتھ ہاتھ سے سلائی کر رہا ہے مشین سے ڈبدے کی سلائی کر کے اور اس کو پکا کیا جاتا ہے اس کے بعد باقی تمام کام ہاتھ سے یعنی موتی کڑائی کا کام اس کی سلائی کا کام وہ ساری چیزیں ہاتھ سے جیسے آپ دیکھیں ہاتھ سے سلائی کر رہا ہے اس کور کو ہاتھ سے سلائی کر کے اس کے پر فکس کر رہا ہے اس ساتھ ساتھ زب لگا رہا ہی۔ اب زب جو بھی لگا رہا ت brushing time came with handlungen ہی اس کم پر کور اندر کا بنگ رہا ہے وہ جو میں بنا رہے ہیں پپر سائس کے ساتھ اچھو سب کو ان کے جو کہدی کام کر رہا ہے اس کا تمام چیزیں قدعی کی اس کے خ دoph 필 وقت جاتی ہے ہمارا اس سے کوئی سلسل رہی ہے ہاں اس کا سامان مگا ہے نا ہماری سپائی ہے وہ لاکھے ان کو سامان دیتا ہے بھار سے یا کچھ قیدیوں کو جو ان کے چلا رہے ہیں دکانوں کو ان سسٹم کو چلا رہے ہیں تو ان کو بھی پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زبا سپائی نہیں رہا تھا تو ان کی فیملی میں یہ پھر ان سے سامان مگا لے تھے مقصود سامان ہم بتا دیتے ہیں کہ جی یہ آپ مگا سکتے ہیں وہ مگا سکتے ہیں پھر وہ واقعا تھا تلاشی کے جو پروسس آپ نے دیکھا ہے اسی پروسس سے ہوتا ہے اچھا یہ چپلیں نہیں دکھائیے یہ خود بنائی ہی ہے ہمیں گے یہ ہمیں گے ہمیں گے سول اس کا باہر سے لیکن چپل کا جو اوپر کا کور ہے وہ موتیوں کا وہ ان لوگوں نے بنایا ہے اس کو فکس کیا جاتا ہے سول تو یہ اندر بن نہیں سکتا سول تو باہر ملتے ہیں نا باہر سی ہی سول لے آئے اور ان چپلوں کے پر فکس کر کے آرڈر وائز بھی ہوتا ہے یہ لوگ بناتے ہیں ڈیزائن ابنا یہ جو فیملی ہے کہ بھئی فلاں اس سیپ ہے فلاں اس سیپ ہے اب چپلوں کے ہاتھ کا کام ہے اچھی ہاں اب آپ کو میں کلاس دکھا دیتا ہوں جہاں جہاں کلاس دکھا دیتا ہوں یہ اللہ اللہ یہ کہتی ہے ہمارا ہے کہ اس ٹیچر نے آپ کام کر رہا ہے اس نے سارا کام نہیں سکھا باہر شروع نے اس کیprovکاتا جبل جوتا ہے ابھی کام کر رہا ہے آپ اس سےadasق ہاں اچھا زرموں نے انسی رکھا کیں امریک تھی ک Spiel پڑ وہ اس کے خ envolستن Gedan میں محمد Dr. Haushیتھوا صاحب ممو کرے یہ کوئی رکھا کہ مج PanこAM سیدیں گی سیدیں گا ح Gaza میں تکر ہوئی یہ کڑائی کا کام ہم نے شروع کیا ہے یہ اوپر پینٹیگل کیوں لگی اچھ 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 یہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں باقی ابھی کلاس کی چھٹی ہو جگہ یہ میرے پاس تقریباً 80-70 سے 80 سٹوڈنٹس ہیں جو 35 سٹوڈنٹس ہیں جو میرے پاس صبح میں ہیں اور 40 شام میں ہیں اسے دو شفٹے لگتی ہیں دو شفٹے لگتی ہیں ایک گیارہ سلیک اور ایک دو سے چار میں لگتی ہے ایک گھنٹہ ہمارے پاس چھٹی ہوتی ہے کھانے کی نماز مہد پرنے کی یہ دیکھ رہے ہیں مختلف پینٹنگز لگیمی ہیں دیوار پہ یہ سب انہی قیدیوں نے بنائی یہ سامنے آبدہ پربین تیرا سامنہ اچھا 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 تو کیا کہیں گے بھائی ویڈیوز میں تو لوگ دیکھ کے بلتے ہیں چلو چلو جیل چلو کیا کہیں گے بھائی اس کے اوپر آپ کے جیل کی زندگی کیسی ہے جیل تو جیل ہی ہے نا بھلے کتنی بھی فیسلٹیز بندے کو ہو لیکن آزادی آزادی ہوتی ہے باقی رہی بات ہم لوگ تو اب انتظامیاں ہم ایک ایسے سمجھو کہ اچھا کام کر رہے ہیں اسی لئے ہماری انتظامیاں ایک ریسپیٹ کر دیئے یار یہ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اسی لئے ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں ورنہ جو نہیں مطلب ڈیسیپلین دے گا تو اس کے لئے جیل تو جیل ہی ہے نا باقی نئے نوجوان نسل کو کیا بولیں گے کہ بھائی ایسی رائط نہ کریں کہ آپ کو یہاں آنا پڑے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا چاہے ادھر جیل میں ہو یا بہار کی دنیا میں ہو نوجوان نسل جتنی بھی ہے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے کام میں دھیان دو ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ لوگ فائن آٹ میں کام کرو کوئی سا بھی کام کرو لیکن وہ دل سے کرو جب دل سے آپ کام کرو گے تو اس کا آپ کو ضرور خدا عجر ضرور دے گا تو ایسے کام نہ کرو کہ یہاں نہ کرو ایسا غلط کام نہیں کرو غلط ایکٹیوٹیز میں نہیں جاؤ جرائم میں نہیں جاؤ تھا کہ اس کو پھر ادھر جیل میں آنا پڑے تو یہ سائی نہیں جاؤ گھر یاد آتا آپ کو جی گھر یاد آتا ہے بلکل آتا ہے سر کتنا بچے ہیں آپ کے میرے پانچ بچے ہیں سر پانچ بچے ہیں ابھی کتنے سال ہو چکے آپ کی صدر مجھے گیارہ سال ہے سر ادھر وہ جیل میں ہو چکے ہیں یہ بھی اور زیر کلاس اس کلاس کے نام کے یہ فائن آٹس کی ہی کلاس ہے فائن آٹس کی کلاس سب سے پہلی کلاس ہمارے پہلی کلاس جیل کے اندر یہی جیل کے اندر کی یہ پہلی کلاس ہے یہ سرٹیفیکٹس لگے ہوئے ہیں اور یہ جیل کے ہی قیدی ہیں جو یہاں پہ پرنڈنگ کر رہے ہیں سب دیواروں پہ آپ دیکھیں زبردست قسم کا کام لگا ہوا ہے اور یہ مختلف آرٹ گللیز میں ان کی ایکزیبیشن بھی ہوتی رہتی ہے جیسے علیان سے یا دیگر اور مزید آرٹس کانسل وغیرہ میں بھی یہ لگتے رہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ہواییٹا بنابار جہاں ہلیکاپٹر بھی ہے جہاز بھی ہے یہاں سے نمٹی آپ کو ہم آپ کو اپنی فائنٹ کی جو پہلی کلاس جیل میں بنیاد رکھی گئی تھی وہ کلاس دکھاتے ہیں باقاید آپ اس کے پر دیکھیں دوہزار آٹھ بنیاد رکھی گئی تھی فائنٹ کلاس یہ ہے بھی ہمارا اس پر ہماریز موسکل کلاس یہ ہماری موسکل کلاس ہے یہ آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں یہہین موسکل کلاس اس کے بارے موسکل کلاس props اس کے بارے موسکل کلاس کے بارے اور اپنے فائنٹ کی کلاس یہ ہماری کر دیتے ہیں so lets start اس کلاس کا انچارج وہ mantar ہے مہا اللہ وطایو یہ موڈل جس تحلیقہ آپ دیکھ رہے ہیں عزیز رام اس کا اس سے بھی آپ کی ملاخت کراتے ہیں وہ جیل میں آئے تھا اس وقت اس کی موڈل کا یہ اس کی تصویر ہے اس میں اس کا اپنی سزا بیان کی ہے تو ہر آرٹیسٹ جو بھی ہے جو بھی کہہ دیئے وہ تصویر میں کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ آپ دیکھیں غور سے ایک فریڈی آرٹ کی صورت میں نظر لائے گا جس میں آپ کو کڑائی بھی نظر آ رہی ہے اور پینٹنگ بھی نظر لائے گا اس میں یہ کہہ دیئے ہے اجاز یہ اس نے اپنی پینٹنگ بغر کے بارے میں یہ خود بتائے گا اللہ وضائر سے آپ کو ملوایا اس کا ایک الگ اسٹائل کرنے کا اور عزیز جو ہے اس کا الگ اسٹائل کرنے کا اس عزیز سے بھی آپ کو ملاقات کرتے ہیں اب تک آپ اجاز سے بات کریں محمد اجاز اچھا ہے اجاز کتنا عرصہ ہوگی آپ میں یہاں پر میرا گو گیارہ سال ہو چکا ہے گیارہ سال کیسے جو میں ہے تے آپ گیتے ہیں اپنا تیمیشہ تک کہ ان اکتیس سال کی ہمار میں جائے لائے اکتیس سال کی ہمار میں تو بہار کیا کرتے تھے آپ بہار جو تھا میرا دوسرا نام تھا کیا کام رنٹہ گار تھا اچھا رنٹہ گار کا کام جی بری صوباد آپ سمجھ لیں کچھ بھی یہ نہیں آدھی دوستیوں کے ساتھ بیٹھنا تو ایک کیس بنا میرا پر تیم سو پیسہ دے گا اس کے پیس کے اندر میں جائے گا یاری دوستی میں آپ کیا کرتے تھے جو ایسی بری صوباد میں میرا مزاق رنٹہ گار تھا جو رنڈ کارییں لینے آتے تھے رنڈ کے اوپر پلاز میں تھے کسی فرید سے تعلق ہوتے تھے اچھا ان کے ساتھ اکنا بیٹھتا تھا پس ان کے ساتھ ایسی یاری دوستی ہوئی میری کتنی سزا ہے آپ میرے کو پچیس سال سے پچیس سال کی سزا ہے ابھی گیارہ سال ہو گیا آپ تو فیملی وغیرہ پیچھے کتنے لوگ ہیں میری وائپ ہیں میرے دو بچے ہیں والدہ ہیں والی صاحب ہیں بہن ہیں پوری فیملی ہیں پوری فیملی ہیں جی بلکل تو یہاں کیا کر رہے ہیں جیل میں آپ جیل میں یہاں پر الحمدللہ میں حاصل پر جیلی اندین زامیہ کا پر شکر ہوں داروں حاصل پر ہماری ڈی آئی صاحب محمد حسن سیتو صاحب اور ان کی پوری ٹیم گئے جیسے ہمارے آمان چانڈیو صاحب ہو گئے سوگیڈین صاحب ہو گئے ہمارے جیسیب صاحب ہو گئے احسان صاحب ہو گئے کہ ان کی مہربانیوں سے کہ ایک پارا ممارا کو ملا پائن آئی ڈیس کو جو اپنی اس لگاننے کی یا پر ہم نے اپنی کوچش کر رہی ہے اور اپنے آپ کو ایک بہتر شیری بنانے کی کوچش کر رہے ہیں تاکہ ہم بہار جائیں تو اچھے ایک پاکستانی شیری بن کے بہار میں یہ کام سیکھنے میں کتنا عرصہ لگا آپ کے یہ کام تو ابھی سمبلے کے کام جو ہے وہ ایک دل دل ہے اس کے اندر جتنا بندہ سکتا ہے اتنا اس میں ہے ابھی میں یہ کام پریش سکھا ہے آپ نے پینٹنگ لگا ہے میں نے سنا کہ جو پینٹنگ ہے وہ زیادہ تر لوگ اپنی اٹھکاسی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے اوپر گزر دی ہوگی تو آپ نے کوئی ایسی پینٹنگ منائی پر جو آپ کے اوپر گزری ہے جیل میں وقت قید ہے وقت بڑی مشکل سے بزرتا ہے کوئی عدالت سے امید لگائی گئے اور ایک عداد پریشتہ ملڈا ہے تو یہ میں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے تو یہ آپ بیٹھے ہیں میں بیچ میں جی کیا سبق حاصل کی آپ نے اس گیدرنگ میں بیٹھ گئے یہ یہ کہ میں کہنا ہوں کہ انسان بری صوت سے بچے ہیں بری یاری دوستیوں سے بچے کیوں جو بریشانی ہیں جو جیل کٹتے ہیں وہ آپ کی فیملی ہیں یہاں تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے کہ جیسے بھی اپنا اچھا بہت گزار لیتے ہیں جیلی جیسے بھی اچھی ہے جس کی اچھا بہت گزار لیتے ہیں تو سمسم میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری فیملی ہیں جیسا ہماری بی بچے ہیں ہماری والدہ ہیں دوسرا ہماری ملاقاتوں بھی بھی یہاں پر آرہ ہوتا ہیں گھنٹ گھنٹے ہیں کھڑ ہوئے آتا ہیں آدھ آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہیں ان لوگ پر کوٹ ہوگے دوسرا معاملات تو میں یہ کہ پوری صورت سے بچے ہیں کہ تکلیف بھروا لوگ ہے مطلب گیترنگ جو بھی ہے ڈبو پہ بیٹھے ہوئے لوگ مختلف ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں گلی کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے آج کل تو لوگ تین تین چار چار وقت تک چائے ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں یہ سب گیترنگ اچھی نہیں ہے نہیں ہے آپ یہی کہیں بلکل یہ رات میں مطلب دیر تک بیٹھنا گھروا لوگ کی بات نہیں سننا سمجھنا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کہ می بھی تھا می بھی اسی طریقے ساتھا کہ رات میں مطلب دیر گھر پہ آنا گھروا لوگ سمجھاتے بھی تھے نہیں سمجھتے تھے کہ آج اس کی یہاں پر آکے پشتا ہوا ہوتا ہے کہ آگا گھروا لوگ اس ٹیم پر ماننے تھے تو جیل کے اندر نہیں آتے اور جیل جو ہے آپ کو بتا کہ کیت تو کیت ہے بچے یاد آتے ہیں؟ بلکل صرف پوری کیوں نہیں آتے بچے یاد آتے ہیں فیملیا پوری وہ یاد آتے ہیں آتے ہیں وہ ملنے ہیں یہاں پر پکیلی آخر میں کوئی ایک میسیج دینے دیں نوجوان نسل کے لئے کیا رہیں گے؟ نوجوان نسل جو ہماری جو آج کال نیوز پر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بارتات بھار ہو رہی ہیں کہ مہم کو یہی بیغام دینا کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونا اس چیز سے تکلیف جو ہے وہ صرف آپ کی فیملی کو تکلیف ہے کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کے نسل میں جو لکھا ہے وہ آپ کو ملنے والے آپ محنت سے گھنائیں یا حرام طریقے سے محنت سے گھنانے میں یہ ہے کہ آپ کو سکونگی نیند آئی گی آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہوں گے پوری فیملی آپ کے ساتھ ہوگی میں بھی راج میروں یہاں پر احساس ہو آئے گا میں نے اپنی محنت سے یہاں پر اتنی بڑی ایک آٹ میلدیاں پر خڑی کری ہے ابھی پچھلے ویگ میں آپ نے دیکھے ہوئی کہ ہماری آٹ کونسٹ کے اندر نمائش ہوئی تھی پورے پاکستان کے اندر ایسی نمائش نہیں ہوتی جو ہماری جنیند ایزامیہ نے وہ نمائش کروائی تھی اس کے اندر جو پینٹنگ ہے سیل آؤ دنیا دوسری بھی ہیں تو خالی پینٹنگ ہے میری تیرہ لاکھ کی پینٹنگ آپ کی اپنی تیرہ لاکھ کی پینٹنگ ہے میں دست سے بھی ہی ماننا ہے کہ آپ محنت کریں محنت کرنے ہیں اگر اللہ بھی ساتھ دیتا ہے تو محنت کریں انشاءاللہ آپ بلکل کامیاب ہوں چلے بہت شکریہ تو اب ادنان صاحب سے بات کرتے ہیں جو یہاں پر میوزیک کی کلاس لیتے ہیں کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں یہاں کیا کرتے ہیں جی مجھے جیل میں سولہ سال ہو گئے میں یہاں پر میوزیک انچارجی میوزیک سکھاتا ہوں اور سار سار پینٹنگ بھی بناتا ہوں تو یہ میوزیک آپ نے ہی سے سیکھی یا پہلے سے آپ میوزیم دے نہیں میں بہار کوئی اسی دلچسپی نہیں دی خالی گھر میں ہے گاڑی میں گانے سن لیتے تھے تو جب جیل آئے تو پتا چلا ہے ہاں پر فائن ایٹ کھلا ہے اس میں میوزیک کلاس بھی ہے یہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب حسن سیتو صاحب نے کھولا تھا تو ایک شوک اٹھا میں چلے جا کے دیکھتے میوزیک کلاس میں کیا ہوتا ہے تو ادھر آگے بس یہی سیکھاں اور اب یہیں سیکھا رہا ہوں چلیں کلاس دکھائیں مجھے سولہ سال اور کتنے سال کی قیدہ ہے جی میرے کو پچھے سال سزا ہے پس دوستوں کے اس میں آگیا ہوں میں میں نے دوستوں کو اپنے گھر کرائے پہ دیا تھا اور انہیں وہاں پر رقوا کریا اور ہمیں کرائے لینے کیا تو مجھے شامل تفتیش کر کے انہی کے ساتھ ہی بند کر دیا تو ابھی ویسے جو ہے قانونی اس پہ تو میری تین سال سزا بھی باقی ہے اور اللہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو انشاءاللہ میری سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے وہاں عمران خان سے جان چھوٹ ہے تو ہم لوگوں کے کیس چلیں تو پھر اچھا وہاں پہ یہ بتائیے کہ باقی نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کیونکہ آپ جو ایک زندگی گزار رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی آپ کا ایک قیمتی جو وقت ہے قیمتی سال ہیں وہ اپنے جیل میں گزار دیئے کیا کہیں گے صرف دیکھنے والوں کو تو میں یہی کہوں گا جو بھار موجوان لوگ ہیں ابھی آپ جیسے جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے انٹرویوز لیتے ہیں اب کیا کہتے ہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جیل ایک جگہ ایسی کے جہاں پر مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے کیا کہتے ہیں گھٹے خودوایا جاتے ہیں یہ جب ہمی طرح آیا تو ہمارا بلکل ذہن چینج ہو گیا اب میڈیا کے دسلسل سے جیل کی سینٹر جیل کو پوری دنیا ہی جانتی کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے ہر قسم کے اسکول ہے ہر چیز کی سہولت ہے یہ جو ہمارے ڈی آئی ڈی حسن سہتو صاحب ہے اور ان کی جو ٹیم ہے سپریڈینٹ صاحب ہے عباسی صاحب عماد چانڈیو صاحب بھائی جتنی بھی سونے کا نیوالہ بھی اگر آپ کو کھلائیں وہی میسیج دے رہا ہوں بھاروالوں کو یہ ٹیم تو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت مل گئی کہ یہ ہمیں اپنا چھوٹا بھائی اور اپنے بچوں کی طرح یہاں پر رکھتے مگر جو دیکھنے والے وہ بالکل دل میں یہ نہیں رکھیں کہ یہ ایک اچھی جگہ ہے کہ کچھ کر لیں گے تو ادھر آکے وہ خوشی سے رہ سکتے کید تو کید ہوتی ہے سب سے بڑا جو یہاں پر غم ہے وہ یہ کہ آپ اپنے گھر والوں سے دور ہیں آپ کسی موت میت میں شادی میں کسی بھی گھر کی تقریب میں اور ازادی سے بڑی یہ ہمیں بند ہونے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا میں ازادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے فولوورز ہیں انہوں سے میرا یہ میسیج ہے کہ اپنے والدین جو بھی چیز وہ سمجھا رہے ہیں چاہے وہ اس سے میں سمجھا رہے ہیں ڈاٹ کے سمجھا رہے ہیں وہ آپ کے فائدے کی لئے سمجھا رہے ہیں بری دوستی چھوڑیں بری صحبت چھوڑیں جو بھی آپ کو دیکھیں چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے اچھے سے اچھا دوستے جو آپ کو برے کام کا کہہ رہے ہیں وہ آپ کا کبھی اپنا ہو نہیں سکتا تو ان سے دور رہیں ان سے پریس کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رہیں بہت شکریہ